اور ویسے بھی ہندوستان کے لوگوں کو تو اب اوشیہ میں سبتہ میں ایک دن کا ورت اوشیہ کرنا چاہیے اور مہینے میں ایک اپواس اوشیہ کرنا چاہیے کیونکہ ہندوستان کے لوگ ویسے بہت موٹے پاڑے ہونے لگ گئے ہیں شریر کی طاقت کم ہو گئے شریر کا پھولاو بہت ہو گیا کسی زمانے میں لوگ کیول مندیروں میں ہی گھنیس جی کی ارچنا کرتے تھے گھنیس جی کی اسطھاپنا کرتے تھے اب تو جدر دیکھو ادھر پیٹ پھولے لوگ مل جاتے ہیں تو اب تو ان پیٹ پھولے لوگوں کو لے جا کے بیٹھا دو اب پتھر کی مورتیاں گھنیس جی کے مت بناو ان پیٹ پھولے لوگوں کو بیٹھا دو اور کہہ دو بھئی تم ہی گھنیس جی ہو ویسے اگر بھگوان گھنیس جی میں ان کے بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ دیووں کے پرثم وندنیہ دیو ہیں ہندوستان کے پرثم ارچنیہ دیو ہیں تو میں تو گھنیس جی سے کہوں گا کہ گھنپتی بھگوان اب تھوڑا سا ہندوستان کے لوگوں کو صدبدی دو ان کو بولو کہ یہ روجانہ کی چارچار مٹھائیاں کھانی چھوڑے مفت کی بدام کی قتلیاں کھانی چھوڑے اور اپنے آپ کو سوسطھ انسان اور سوسطھ بھارت کا نرمان کرنے میں پہل کریں موٹا پا ایکسٹرا چربی اچھی نہیں لگتی اجیان تب ہٹاؤ جیان ملک تب جڑو سپتاں میں ایک دن ورت اوشیہ کرو کہ ایک سمیہ کھانا کھائیں گے سپتاں میں کوئی ایک دن جیسے کی لوگ کرتے ہیں نا کوئی کرتا ہے شکروار کو سنتوسی ماتا کا پدماواتی ماتا کا ورت سوموار کو دادا گردیو کا شیو جی کا ورت منگلوار کو ہنمان جی کا ورت ارے کسی کے بھی نام کا ورت کر لو اس میں کیا فرق پڑنا ہے کل ملا کے ورت کر لو تھوڑے سے تو ورت ہوئے تھوڑے سے تو بھوگوں سے الگ ہوئے کس تو پاپ کم ہوئے روج کھا کھا کے کتنا گوبر کریں گے روز کھانا روز جانا روز کھانا روز جانا کس تو تھوڑا بہت تو انکش لگا تو سپتہ میں ایک دن ایسا کر لو کہ جیسے دن ورت کریں گے اور ورت کریں گے تو یہ مائشوریوں جیسا ورت مت کر لینا میں تھوڑا سا مائشوری سماج کو بھی صدھارنے کے لئے انروت کروں گا ویسے میں بھی مائشوری ہوں آپ تو کیا جاتی کے مائشوری ہیں میں کرم کا مائشوری ہوں مائشوری وہ نہیں ہوتا جو مائشوری کل میں پیدا ہوا ہے مائشوری وہ ہوتا ہے جو مہان ایشور کا اپاسک ہوتا ہے اور میں مہان ایشور کا اپاسک ہوں اس لئے میں مائشوری بھی ہوں تو یہ لوگ جو چھپن بھوگ چڑھاتے ہیں بھگوان کے نام پر انکوٹ کرتے ہیں تو بھگوان جی تو کیول دیکھتے ہوں گے باقی تو کھاتے اپن سب ہی ہیں تو سارے لوگ پھول رہے ہیں بھائی گلاب کے پھول بنو اپریل پھول مت بنو پیٹ کو مت پھول نہیں دو سوست رہو سوست سنسار سوست انسان یہ اس دنیا کا نعرہ ہو جانا چاہیے کہ سوست انسان ہی سوست سنسار ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی زیادہ نہ کھائے تپے گھر کو تپوون بناو اور جیون کو تپسیا پارشونات تپے بھی میگ مالی نے ان پر برف کی شلائیں بھی گرائیں لیکن انہوں نے پارشونات نے ان سب وشمتاؤں کو سہن کیا ساری وشمتاؤں کو سہن کیا وے سہن شیلتا کی پرتی مورتی بن گئے ہیں تو تھوڑا سہنا بھی سیکھو پارشونات پتھر کی شلاؤں کو برف کی شلاؤں کی مار کو سہن کر گئے ہم کسی کی دو گالیوں کو تو سہن کر سکتے ہیں دو ٹیڑھے بولوں کو تو سہن کر سکتے ہیں کہتے ہیں جیسوس نے کہا ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ لگائے تو تم دوسرا گال بھی اس کے سامنے دکھا دو یہ بہت بڑی دیا ہے یہ پریم کی پراکاشتہ ہے یہ دنیا میں کوئی ایسا کرتا نہیں ہے سوئیم عیسائی لوگ بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے کوئی ان کے گال پر ایک چانٹا لگا دے تو دوسرا گال آگے تھما دے ایسا دیکھنے کو ملتا نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نشت طور پر وہ عیسی مسیح کا پتر ہے امرت پتر ہے وہ وید پتر ہے وہ اور پھر مہا ویر ہوئے بڑا انوٹھا ہے یہ حبیقتتو دھرتی پر ایسے بیش کیمتی فول کبھی کبار کھلتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے بگیچے میں کھلا ہوا یہ کوئی ایک ادبت انوٹھا سورن کمل ہے نام یاد کرنے سے بھی جیوہ پر مٹھاس آتی ہے کہ جس کا دھیان کرنے ماتر سے دل کا سروپ دیویہ بن جاتا ہے کہ جس کا دیدار دیکھنے کے لیے من سویم ترشاتر ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم اس میں ڈوب جائیں اس کی جیون کو اپنا جیون بنا لیں اس کی تپسیہ کو اپنی تپسیہ بنا لیں کہ جتنا گہن ایکانت مہویر نے جیا جتنا گہن مون مہویر نے جیا جتنا گہن دھیان مہویر نے جیا وہ اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ایک آدرش ہے کم سے کم ہر سادھک کے لیے تو ہر سنت کے لیے تو مہویر اپ پرتیم آدرش ہے ادویتی بغیر مہویر کو آدرش بنائے کوئی ویکتی اپنی سادھنا کو پونتا دے ہی نہیں سکتا کیونکہ مہویر سے پریرنہ ملتی ہے مہویر پریرنہ کے پنج ہے پریرنہ کے پرکاش پنج ہے کہ اگر آپ بھی دھیان میں بیٹھتے ہیں تو میں کہوں گا دھیان میں بیٹھ نے سے پہلے دو منٹ تک مہویر کے جیون کا ضرور دھیان کیجئے گا کہ مہویر نے جو لگاتار ساڑھے بارہ ورس کا جو مون رکھا جو سادھنا کی جو گہن ایکانت کو دیکھا کرپا کر کے دو منٹ پہلے اس کا دھیان کیجئے گا اور پھر اپنے دل کے دھیان گا اپنے آپ من کے بکار شتھل پڑ جائیں گے مہا پروشوں کو یاد کرنے کا ارث اور ادیش بھی اسی لئے ہے کہ ان کو یاد کرنے سے ہمارے دل میں تھوڑی پویتر آجائے تو دھیان میں اترنے سے پہلے دو منٹ مہویر کے اس پویتر سوروپ کو اس نروستر سوروپ کو اس تیاغ میں سوروپ کو اس دھیان سوروپ کو اس ویتر مدرہ کو اس جوتر میں سوروپ کو اس صد بد مکت سوروپ کو یاد کر دھیان میں اتریے گا ان کے سوروپ کو یاد کرنا بھی اپنے آپ میں ایک صد گروہ کا کام کر جائے گا کہ جیسے پتھر سے پتھر رگڑتا ہے تو اگنی پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی مہویر کو اگر یاد کروگے تو ہمارے بھیتر کی نپن سکتا دور ہو جائے گیتا کو لوگ اسی لئے تو پڑھتے ہیں تاکہ من کی نپن سکتا دور ہو اور بھیتر میں آتما وشواس کی الگ جگے تب ہی تو گیتا کہتی ہے گیتا کے بھگوان کہتے ہیں کہ اپنے ہردے کی تُچھ دربلتاؤں کا تیاق کر آؤ کرتب مار کے لئے لگ جاؤ گھب راؤ مت میں تمہارے ساتھ ہوں تم چار قدم آگے تو بڑھاؤ من کی نپن سکتا کا من ہنجڑا ہو جاتا ہے من کمزور ہو جاتا ہے سوستے تو ہیں کہ ایسا کر لیں مگر کر نہیں پاتے اس سے پہلے من ہمیں ادھر دھر واپس بھٹکا دیتا ہے ابھی اچھا ہوتی چلو مندر چلتے ہیں پر مندر روانہ ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کوئی دوست مل لیا اور وہیں پر مٹر گستی کرنے کے لئے آدھا گھنٹا بیتا دیتے ہیں اور اگر مندر میں چلے جاؤ تو آج کل موبائل ایسا چل پڑا ہے کہ مندر میں کھڑے ہو کر پر پر آدھوری بیچ میں رہ جاتی ہے بھکت مر بیچ میں چھوٹ جاتا ہے شیو وہاں چلا گیا یہ بہت بڑا پازی روگ ہے بھائی موبائل والا مندر میں جاتے اور وہاں پر موبائل بزتا ہے ابھی ابھی میں ایک ڈاکٹر سے ملا تو ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں موبائل نہیں رکھتا میں نے پوچھا کیوں بولے کہ صاحب میں آپریشن کرتا ہوں اور آپریشن کرتے کرتے ایک دفعہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہارٹ کا آپریشن کر رہا تھا کہ تبھی ٹرم ٹرم بج پڑھا اور میں موبائل نکال کر گئے اس کی طرف دھیان دینے لگ گیا تو مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ اور گردن یوں ٹیڑی ہو جائے کہ روزان یوں رکھنے کی آدھ رکھو گے ایکسیڈنٹ بڑھیں گے ہندوستان میں نیم لگ جانا چاہیے کہ جس طرح سے بینہ ہیلمٹ کے چلنا کانونی اپراد ہے ویسے ہی کار چلاتے سمیں موبائل اگر کہیں دیکھ جائے تو اس موبائل کوئی مر جاتا تو اس کی پیچھے بال اتارتے میں تو کہوں گا کہ سڑک سے کوئی بینہ ہیلمٹ کے چلتا ہو دیکھ جائے تو سرکار ایک دفعہ کھرچہ یہ کرے کہ چاہے وہ چاہے لوگ ہو چاہے لوگائیاں ہو جہاں دیکھے ان سے پانچ سور پی بھوکتان نہ لے ورن جہاں ملے کہ بینہ ہیلمٹ کے اس کو پکڑ کے بیٹھایا جائے اور نائی کو پکڑ کے اس کو موڑا یا موڑی کر دی جائے تو جب بھی وہ وقت آگے سے گجرے کہ یہ وہ ہی ہے جو بینہ ہیلمٹ گیا تھا ابھی تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ باپ مر گیا دادا مر گیا تو بال اترے ہیں تھوڑی ویعوستہ چینج ہو جانے چاہیے جو مر چکے ان کے لئے بال کیا اتارنا جو جندے ہیں ان کی سرکشہ کے لئے بال اتار دیے جائیں تو تھوڑی عقل آ جائے گی ہندوستان کو ایسی سودھار آ جا سکتا ہے باقی ہندوستان کا تو بھگوان مالک ہے اور اگر دو چار راز نتاؤں کو بھی ایسے ہی موڑا کر دیا جائے تو دور سے دیکھتے ہی پتا چل جائے گا جب وہ کسی چاٹن بھاسن ادھگاٹن کے کارکر میں جائیں گے اور موڑے دکھائی دیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ وہی ویکتی ہے جس نے اپنی دیش کے نیم کو تاک پر رکھا تو ایسا کچھ کریں گے تو یہ دیش تھوڑا سدھرے گا تو بھئی مندر جاؤ یا کہیں بھی جاتے ہو تو یہ موبائل موبائل والی ماتھا پچھی دور رکھ دو اس کو دور کرنے میں فائدہ ہے شانتی مہاویر سے مون کی پرینہ لو مہاویر سے شانتی کی پرینہ لو مہاویر سے ایک نشت دھیان کی پرینہ لو ایک ایسے سگن دھیان کی پرینہ لو کہ اگر وہاں پر چڑیا کی بھی چہہ چہہ سنائی دینے لگ جائے تب بھی لگے کہ کوئی اور بیچ میں بادہ آکے کھڑی ہو گئی تب تو مہاویر آپ کے لئے سار تھک بنے تو مہاویر کا یہ چلنا بولنا کھانا بھی ہمار لیے اہنسہ کو جیون میں جینے کا پارٹ بن جائے گا میں نے مہاویر سے بہت کچھ سیکھا ہے اس لئے میں مہاویر کا اپاسک ہوں میں مہاویر کی پوجا کم کرتا ہوں مہاویر کو جینے کی کوشش زیادہ کرتا اور میں مانتا ہوں کہ پوجا کرنا پوجا کرنے کے لئے ہوا نہیں ہے میرا جنم کسی کی پوجا کرنے کے لئے نہیں ہوا میرا جنم تو اس لئے ہوا ہے تاکہ میں اپنی جیون کو دھنیا اور سار تھک کر سکوں اپنے کو بھی اور دوسروں کو بھی خود کو بھی دھنیا کر سکوں تو محویر